جمال فاؤنڈیشن یتیم لاوارس بچوں کی کفالت، تعلیم، رہائش، کھانے پینے کے علاوہ ان کے بہتر مستقبیر کے لیے ایک مشن کی طور پر کام کر رہے ہیں پانچ اگست کو لینڈ مافیا کے چند شر پسند اناثر نے شیلٹر کو آگ لگا کر جلا دیا میں میاں سے جمال چیرمن جمال فاؤنڈیشن آزاد پشمیر آپ سے مخاطب ہوں جمال فاؤنڈیشن یتیم نادار لاوارس بچوں کا ایک فلائی ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو گزشتہ آٹھ سالوں سے جو لاوارس یتیم یا ایسے بچے جن کو لوگ پورا کرکٹ یا دیروں میں پھینک جاتے ہیں جمال فاؤنڈیشن کی کفالت کے لیے کام کر رہے تھے جمال فاؤنڈیشن ان کو کھانا، پینا، رہاش اور زندگی کی تمام طرح زوریہ جو ہے وہ میاں کر رہے ہیں گورنمنٹ آزاد جمال کشمیر کی جانب سے ایک پورے لیگل طریقے سے اور پورے قانونی طریقے سے جوال فاؤنڈیشن کو ایک غطبہ خالصہ سرکار بمکام تدین دونہیں لڑھ کیا گیا ہمارے جہاں نیکی کی کاموں میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہاں ایسے شر پسند ناصر، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کے جانب سے اس زمین پہ ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف کیس کر دیا اور ان کو سٹیارڈ ہوئی ہم نے اس فیصلے کا انتظار کیا کچھ عرصے بعد جب ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہم نے دوبارہ کام شروع کر دیا اسی کو دران وہاں ایک قبضہ مافیا جو پورا منظم طریقے سے اور منظم گروہ ہے لینڈ مافیا کا وہ آیا اور انہیں نے ہماری ایک کنسٹرکشن سائٹ کو حاک لگا دی یہ بہت درناک واقعہ ہوا اس سے نہ صرف ہمارے یتیم بچوں کا نقصان ہوا بلکہ اس سے ہر انسان اس انسان کی دلہ داری ہوئی جو اس کاز کے ساتھ چل رہا ہے میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے میڈیا نمائنگان سے سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ ہماری آواز بنیں ان شر پسند اناثر کے خلاف اس قبضہ مافیا کے خلاف اگر ہاں ہمارے خلاف کوئی illegal activity یا ہمارے جانب سے کوئی وہاں غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے تو وہ چیزیں میڈیا پر لائی جائیں اور ہمیں بتائی جائیں کہ ہم لوگ غیر قانونی قابض سے یا ہم نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی صرف یہ جو جگہ تھی یہ یتیم بچوں کے لیے ایک کمپلیکس بہن رہا تھا جہاں ان کے لیے ریاش کیا سکول مدرسہ اور ساری چیزیں تھی تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کسی پروپیگنڈے کا ایسا نہ بنیں اگر کوئی انفرمیشن کوئی چیز آپ کو چاہیے وہ ہم سے حاصل کریں اگر کوئی اس پروپیگنڈے کا ایسا بنتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنا ایسا ڈالتا ہے بغیر ثبوتوں کے اور اس طرح بوتان لگانا یہ ایک بہت ہی مایوس کن بات ہے اور ہمارا اسلام بھی ہمیں استعمالہ کرتا ہے کسی بے بوتان نہ لگائیں